بڑی مہبانی آپ لوگ تشریف لائے میں اصل میں آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا جو کچھ چیزیں ہوئیں ابھی میں اسفہان تھا اور اس کے بعد سعودی اریبیا تھا ای سی او کی کانفرنس تھی سائنس فانڈیشن کی دس ملکوں کا یہ ایک اتحاد ہے یا ایک ارگنیزیشن ہے اوریجنلی آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ اپنے جو بھی اس وقت اپنی میٹرک میں پڑھتے ہوں گے آر سی ڈی الائنس ہوا کرتا تھا انیس سو چونسٹھ کا آر سی ڈی پاکستان ایران اور ٹرکی کا ایک بہت ہی پرانا الائنس ہے اس کو اب انیس سو پچاسی میں ای سی او بنا دیا گیا اور اس میں افغانستان اور سینٹرل ایجیا کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو گئے سو اس لیے میں آپ کو ذرا یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو ہم لوگ اپنے سکولوں میں پڑھتے تھے آر سی ڈی کے لیے وہ اب اتنا بڑا اتحاد ہو گئے یہ پاکستان کا اس قطعے کا سب سے پرانا الائنس ہے ای سی او اور اس کی یہ سائنس فانڈیشن کی میٹنگ تھی ہم چاہتے یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان ہو احران ہو ترکی ہو یا تھرڈ ورڈ کے تمام ممالک ہوں ہمارے پاس آگے جانے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ راستہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی بنیاد رکھیں اگر سائنس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر پاکستان اپنی بنیاد نہیں رکھے گا باقی تھرڈ ورڈ کے ملک بنیاد نہیں رکھیں گے ترقی نہیں ہو سکتی یہ بات تو ایک لازمی عمر ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے لہٰذا ہم اس جو کانفرنس ہے اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ترکی کے ساتھ ہم اپنا سینٹرل ایزیا کے ساتھ اپنا جو سائنس کا تعلق ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑی خوشی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ بہت عرصے کے بعد تقریباً پچیس سال کے بعد یورپی یونین سے ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ایک رشتہ تھا وہ ٹوٹا تھا وہ اب دوبارہ بہال ہو رہا ہے ابھی برسلز میں جو فورن منسٹر صاحب نے جو سائن کیا ہے ایک علامیہ یورپی یونین کے ساتھ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بہت اہم حصے کے طور کے اوپر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی امریکہ سے ہمنا رہے ہیں یہاں پہ جو ساتھ سٹیٹ آف دا آرٹ امریکہ نے بنایا تھے یہاں پہ انکیویشن سینٹرز ان کو میں اب امریکہ سے یہ بات اٹھا رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ریلیشنشپ ہے وہ دوبارہ بہال ہو اب جب پرائیم منسٹر صاحب جا رہے ہیں امریکہ تو ان سے بھی میں نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ کوشش یہ کریں ہم کہ امریکہ سے ہائیس لیول کے اوپر ہماری جو ریسرچ ہے اور اس کے اوپر تعاون بڑھے دیفینس کے اوپر ہمارا تعاون بڑھنا بہت ضروری ہے امریکہ سے ہمارا جو دیفینس ریسرچ کے اوپر ہمارا تعاون ہے وہ بہت پرانا ہمارا ایک تاریخی تعلقات ہے وہ بڑھنا ضروری ہے امریکہ ہو ریشیا ہو یورپی یونین ہو ان ممالک کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ایران میں بھی اور ہمارے جو سعودی عربیہ میں یو اے ای میں بہت اپریشیٹ کیا ہے ایتھارٹیز نے ہماری رویت ایپ کو جو چاند دیکھنے کے لیے ہم نے بنائی اور اب آپ کو معلوم ہے ہم کہہ چکے ہیں کہ بارہ اگست جو ہے اس کو انشاءاللہ عید ہوگی ہماری جو بکر عید ہے وہ ہوگی اس کو اب انشاءاللہ ایک تو ہم اگلی میٹنگ میں پاکستان کی کیبنٹ کے سامنے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اور ہم کیبنٹ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا جو کلینڈر ہے اس کو پاکستان کی حکومت اوفیشل کلینڈر کے طور کے اوپر اوفیشل ہجری کلینڈر کے طور کے اوپر لانچ کرے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہماری اس ایفرٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے یہ ایک ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ اس کو او آئی سی اس کو اپنا اپروفڈ کلینڈر ڈیکلیئر کر دے یعنی پوری مسلم امہ کا پہلا متفقہ کلینڈر جو ہے وہ ہمارا یہ جو کلینڈر ہے وہ آگے ہوگا جو ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی اور او آئی سی کی سطح کے اوپر جو اس وقت یو اے ای ہے سعودی عربیہ ہے انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی � ظاہر کی ہے اور ہم اس کو اب میں بجو آ رہا ہوں فورن آفیس کو اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو آپ او آئی سی میں پیش کریں اور وہاں پر ہمیں جو متعلقہ حمایت ہے وہ حاصل ہونے کا بہت اس میں چانسز ہیں اور انشاءاللہ یہ اسلامی دنیا کا ایک پہلا متفقہ اسلامی کلینڈر جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا جو ہمارا انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے اب بگلا جو ہمارا انیشیٹیو ہے وہ یہ تھا کہ موبائل فونز پیمنٹ کے اوپر ہم آئیں اور موبائل فونز کی جو پیمنٹ ہیں وہ کنورین ہو سکے ہماری آہ تمام کی تمام جو ہماری پیمنٹ ہیں چاہے ہم گروسری لیتے ہیں ہم اگر آہ کسی دکان کے اوپر جا کے آہ دالیں خریدیں وہاں سے لے کر کے اگر آپ نئی گاڑی خرید دیں تو ہماری پیمنٹ موبائل پہ آسکے اس سلسلے میں ہمارا جو انیشل ورک ہے وہ سارا مکمل ہو چکا ہے بجٹ آہ اوور ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے گوانرس سٹیٹ بینک نے اور جو ہمارے منسٹر ہیں آہ ریونیو کے ان دونوں سے میری ایک انیشل گفتگو ہوئی ہے دونوں بہت کین ہیں اس پروجیکٹ میں تو انشاءاللہ سٹیٹ بینک اور منسٹری آہ فائننس کے ساتھ مل کے اب ہمارا یہ جو انیشیٹیو ہے یعنی پیمنٹس آن موبائل اس کو ہم آہ آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اگلے چھے مہینے میں آہ ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے اور تمام جو پیمنٹس ہیں اس کے بعد یہ جو تاجر انشاءاللہ کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے جس میں آہ جو ہماری ایف بی آر کوشش کر رہی ہے ڈاکومٹ کرنے کی یہ مسئلہ بیسی ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو شناختی کارڈ وارہ کی ضرورت ہے نہیں پاکستان میں ہماری جو دو بہت بڑی ہماری سینٹیفک کامیابیاں ہیں آئی مسٹ اپریشیٹ نادرہ کو جس طریقے سے انہوں نے ایک پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے بقاعدہ آہ ریجسٹر کیا ہ ہوا اس کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اسی طرح چودہ کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کے موبائل فونز کا ڈیٹا موجود ہے یہ بہت بڑے جو بگ ڈیٹا کا ایک ونڈر ہے جو ہمارے ہاں نادرہ نے کیا ہے ہمارے ہاں بینکس نے کیا ہے پاکستان نے اس کو کر کے دکھایا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اور اس کو ہمیں مزید اس کو آگے لے کے جانا ہے اس طرح سے ای پولیسنگ ہے جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری کریمنل ری جسٹری ہے وہ ایک یونیفائیڈ ہو جب ایک آدمی کے اوپر کیس ہو تو جو تمام میک میں ریلیونٹ ہوں ان کو پتا ہو کہ اس آدمی کے اوپر کیا کیس ہے جب وہ بینک کے پاس لون کرنے جائے بینک ایکسس کر سکے گا کہ ان کا کیا ہسٹری کیا ہے اور اس طرح سے یہ جو فیننشل ہماری ایک کوشش ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے اور یہ جو ڈیٹا کا یہ جو تاجروں کی ہردالوں کا مسئلہ چل رہا ہے یہ ویسے ہی اس کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہماری موبائل پیمن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہم نے پہلے کوشش کی تھی آگسٹ میں ہم کرنا چاہ رہے تھے سائنس فیر لیکن میٹ آفیس نے بتایا کہ آگسٹ جو ہے وہ بہت اس میں بارشے ہیں اور اس لیے ہم نے جو سائنس فیر اور سائنس کانفرنس ہے اس کو ہم اکٹوبر میں لے گئے ہیں سترہ اکٹوبر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برت ہے سترہ اکٹوبر کو پاکستان میں ایک عالمی سائنس کانفرنس منقل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے مرالہ یوسف زہی کو دعوت دی ہے آنے کی پاکستان میں وہ آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دنیا کے بڑے سائنٹسٹ ہیں جیسے ٹیسلا کے مالک ہیں ایلن مسک ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں آئیں ہم بل گیٹس کو اس کانفرنس میں بلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو گوگل کے سی او ہیں ترپارٹھی ان کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم زکر برگ جو فیس بک کے اس وقت اونر ہیں سی او ہیں ہم ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری لسٹ ہے اس کی جن کو ہم دعوت بھیج رہے ہیں اس کانفرنس میں آنے کی ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی توجہ آئے پاکستان کی درف سائنس ان ٹکنالوجی کے زمن میں تو اتنے یہ جو سارے ایک بڑے لوگ ہیں ان کو اس کانفرنس میں ہم شرکت کی دعوت دیں گے اور فیوچر اور اس کا جو ہم نے رکھا ہے وہ تھنک فیوچر اس کا جو ہے وہ ہیش ٹیگ ہے تھنک فیوچر کے اوپر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کریں گے یہ کچھ باتیں تھی جو کہ میں اپنی منسٹری کے حوالے سے اپنی سائنس ان ٹکنالوجی کے حوالے سے آپ لوگوں کو آپڈیٹ کرنا چاہتا تھا کچھ ایونٹس ہوئے ہیں پلٹیکل جن کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے اس میں میں ایک تو خیر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کا شہباز شریف کا نئے سکینڈلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب تو ہم بوری ہو گئے ہیں ان کے پیسوں کی کرپشن کی کہانیاں سن سن دیکھیں پہلی بات تو بڑی سمپل ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی فرینکلی کہ جو نواز شریف کے اوپر مریم نواز کے اوپر ان کے اوپر الیگیشنز کیا ہیں بڑی سمپل الیگیشنز ہیں الیگیشنز یہ ہیں آپ نے تین بلین ڈالر آپ کے سولہ کمپنیز کے اور آپ کے جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں آپ کے وسائل جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ اتنی بڑی رقم آپ کے پاس ہو سوال یہ ہے ہمارا سیکشن نائن نیب آڈیننس کا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے پیسوں کی آپ نے کرپشن کی ہے جو آپ کے اوپر کیس ہے وہ یہ ہے آپ کبھی آئیں کر رہے ہیں کبھی بائیں کر رہے ہیں کبھی شائیں کر رہے ہیں کبھی جج کو بلا رہے ہیں اور تھوڑا سا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جج صاحب کا جو لیٹر ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وزراء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جج جانے اور جوڈیشری جانے ہمارا اس مسئلے سے کیا تعلق ہمارا تعلق پاکستان کے عوام کی ریپیزنٹیٹیو ہونے کے حصے سے یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے چوری کیا ہے وہ پیسہ آپ کو واپس کرنا چاہیے تین بلین ڈالر کا آپ کے اوپر الزام ہے آپ آج بھی اس کو ثابت نہیں کر پائیں آپ نے جتنی محنت ویڈیوز بنانے میں کی آپ نے جتنی محنت ججز کو پروچ کرنے میں کی اتنی محنت اگر آپ سمجھتے ہیں آپ وہ رسیدیں پروڈیوز کر دیتے جب عمران خان کے اوپر کیس ہوا تھا چالیس سال پرانا انہوں نے اور عمران خان ایک دن بھی کسی سرکاری آفیس میں نہیں رہے تھے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سرکار کے آفیس کو منپلیٹ کرنے میں انہوں نے اپنی ایک ایک پائی کی رسیدیں دی تھی چالیس سال پرانی جب وہ کیری پیکر سیریز کھیرنے گئے تھے آسٹریلیا میں اس وقت کی بھی رسیدیں جو ہیں وہ ان کو نکال لیں اور وہ بھی سپریم کورٹ نے چیک کی ایک ایک پائی کا حساب دیا دسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک دن بھی کسی سرکاری دفتر میں نہیں رہے تھے آپ سے جب اب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس حسن نواز صاحب جو ہیں اور یہ بھی ایک حران کن بات ہے کہ دو بیٹے جو نواز شریف صاحب کے ہیں وہ بریٹس سیٹیزن ہیں اور بیٹی جو ہیں وہ قوم کی بیٹی بننا چاہ رہی ہیں یعنی آدھا خاندان بریٹس بیٹا بریٹیشنز کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے آدھا خاندان پاکستان کا بیٹا بننا چاہ رہا ہے تو آپس میں تو پہلے کنفیوزن دور کر لے کہ آپ پاکستان کے بچے ہیں یا آپ برطانیہ والوں کے بچے ہیں تو اکورڈنگلی ہم اپنا پھر سیٹیلمنٹ کر سکے نا حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نواز شریف صاحب سے پوچھیں آپ کے پاس پیسے آئیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو حسن اور حسین ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی والدہ بتا سکتی تھی جو ان کی ظاہرے ڈیتھ ہو گئی اب یا پھر میاں شریف بتا سکتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوگی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے ان کو پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم پہ پاکستانی لاؤز اپلائی نہیں ہوتے ہم تو بریٹش نیشنل ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ کے والد صاحب پرائیم منسٹر پاکستان میں رہے پیسے پاکستان سے باہر گئے آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کے لاؤز اپلائی نہیں ہوتے اور بیٹی کہتی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں تو سوال یہ ہے کہ آپس میں گھر میں بیٹھیں اور آپس میں ایک جرگہ کریں پنچائت کریں اور فیصلہ کریں کہ آپ پاکستان کے قوانین آپ کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں یا برطانیہ کے قوانین آپ کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کو کر سکیں دوسرا یہ جو ججوں کو خریدنے والی باتیں ہیں یا کوئی اپروچ کرنے کی باتیں اس میں کوئی حیرت کی بات کون سی ہے مذہب جو شریف فیملی کا بیک گراؤنڈ رہا ہے ہمیشہ انہوں نے ججیز کے اوپر کام کیا ہے چاہے وہ سجاد علی شاہ کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھئے کوٹروم ان دی گلاس ہاؤسز وہ آپ اٹھا کے دیکھئے آپ سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ باقیوں کے قصے کہانیاں جو ججیز ہیں جسٹس ملک قیوم صاحب کی ٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ پی ایم ایل این نے فوج کے اوپر کام کیا ہے ہمیشہ انہوں نے ججیز کے اوپر کام کیا ہے کبھی زندگی میں کبھی اپنے پاؤں کے اوپر اپنے بلبوتے کے اوپر تو کھڑے ہی نہیں ہوئے ابھی جو جھگڑا ہے اس وقت مریم نواز شریف کا اور بلاول بھٹو کا وہ جھگڑا تو صرف ایک ہے اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ ہمارے ابو جو ہیں ان کو باہر نکالے جائے ابو بچاؤ مومنٹ چلا رہے ہیں دونوں اور دونوں کا اس وقت سیاست یہ ہے کہ ہمارے اساسے بچنے چاہیے جو پاکستان کے اندر ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں اب میں یہاں پہ تھوڑا سرہ نیب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن جرائم میں یہ لوگ اندر ہیں یہ مالی جرائم ہیں ابھی تک آپ نے ان کے اساسے منجمت کیوں نہیں کیے ہیں یہ جو مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے ان کے پاس جو ہیں وہ مرسیڈیزیں چلا رہی ہیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ قوم کے پیسوں سے سپیشل جہازوں کے اوپر ایک جگہ کے اوپر کبھی وہ کمرشل فلائٹ انہوں نے دبائی جانا ہو ابھی امریکہ جا رہے ہیں سپیشل فلائٹ کے اوپر جا رہے ہیں پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے امبیسیڈر کے پاس رہوں گا یہ وہاں پہ جا کے سیون سٹار ہوتلز میں رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ اچھا ہے وہ کہ ہمارے ہی پیسوں سے اپنی ڈیفنس کری جا رہے ہیں یہ ہمارے جو بیوروکریٹس میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی الیگیشن لگ جائے وہ فوراں اپنی وزارت سے پیسے دلوا دیتا ہے پچاس لاکھ کا وکیل کر لے گا انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ خواجہ حارس صاحب نے کم از کم میرا خیال ہے کوئی آٹھ دس کروڑ پیہ فیس لے لی ہے اس کے پیسے کدھر سے آئے ہیں یعنی ہمارے ہی سار ہمارے ہی جوتے ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے ہی خلاف جو ہیں وہ وکیل اب کری جا رہے ہیں اس لیے فوری طور کے اوپر مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو چاہیے اس بہانے ان کو بھی موقع ملے گا زندگی میں خود کچھ کام کرنے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احساسے جو ہیں ان کو فریز کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے جس کے اوپر میں حیران ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ فریز جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئے اب ایک اور جو معاملہ آیا ہے وہ ریکوڈک کا ہے دیکھیں پاکستان میں اکاؤنٹی بلیٹی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک زرداری اور نواز شریف کے ساتھ افتخار چودری جیل نہ جائے پاکستان میں جتنا گند ہوا ہے پچھلے سالوں میں ان میں افتخار چودری اور ان کی جو ٹاوٹوں کی ایک فریس تھی جس میں حامد خان نمبر ون ہے ان کا بیٹا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے ٹاوٹوں کی فیرست میں اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو حامد خان تو پی ٹی آئی کہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے یہ جو ٹاوٹ گیری انہوں نے کی ہے یہ جو سارے انہوں نے اپنے جو جمع کیے تھے پاکستان میں آج آپ دیکھئے سو ملین ڈالر سے اوپر صرف ہم وکیلوں کی فیسیں دے چکے ہیں باہر ہم یہ جو ابھی ریکوڈ ڈیک کا کیس آیا ہے یہ پہلا کیس ہے جو ابھی آیا ہے ابھی باقی کیسز کی لسٹیں جو آنی ہیں جتنا نقصان اس آدمی نے پہنچایا ہے پاکستان کو یہ قطعی طور کے اوپر نواز شریف اور زرداری سے کم نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ان کے ٹینئور لمبے تھے اس نے پانچ چھ سال میں اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا انہوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں میں نقصان پہنچایا ہے اگلی جو اکانٹیبیلیٹی کی شرط ہے یہ کمیشن جو پرائیم منسٹر صاحب نے بنایا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا درست سمت کے اوپر ایک قدم ہے اس سے ایک ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا یہ بھی پتا لگانا چاہیے کہ کون سے یہ جو دیکھئے کریکٹر کی بات ہوتی ہے اعتزاز ایسنس آف پیپس پارٹی میں ہیں لیکن انہوں نے بڑا کریکٹر شو کیا جب افتخار چودری بحال ہوئے اگلے دن انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میں ان کی کوٹ میں پیش نہیں ہوں گا یہ ان کا کریکٹر تھا اعتزاز ایسنگ یہ جو حمد خان ٹائپس ہیں اور اور چار دو تین وکیل تھے انہوں نے ہر صوبے میں ایک ایک رکھا ہوا تھا یہ لسٹ اٹھا کے دیکھئے سارے کیسیز ہی یہ لڈرے ہوتے تھے تو اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے ان کی افتخار چودری جو ہے اس کا ریکوڈک کے اوپر جو معاملے کے اوپر جس طریقے سے یہ اس نے کیا ہے اور باقی کیسز کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ اکاؤنٹیبیلٹی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری نہ ہو اور اس کے اوپر جو اور فوری طور کے اوپر ان کے اور ان کے بچوں کے حساس آپ دیکھیں ایڈن والے ابھی تک رو رہے ہیں بچارے سارا اتنا بڑا فراڈ ہوا اپنا کیس اپنے پاس لگوا کے انہوں نے اور ابھی تک اس کے اوپر اس کی جو دیکھنا پڑے گا نیاب نے اس کے اوپر بھی اتنا ایکشن ابھی تک جو ہے ایڈن کے اوپر نہیں دیا جتنا ان کو لینا چاہیے میں ویسے یہاں پہ نیاب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور شزاد اکبر کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایس اے پی ایم ہیں اکاؤنٹیبیلٹی کے اوپر جتنا کام جاوید اکوال صاحب کو اوپر آپ جو مرضی تنقید کریں باقیوں کے اوپر جو مرضی تنقید کریں جب سے نیاب کی وہ چیئرمنٹ بنے ہیں ایک سبسٹنس نصر آیا ہے نیاب میں ایک نظر آیا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ان پر تسلی ہوئی ہے اسی طرح سے شزاد اکبر صاحب نے میں بہت ان کو میں سمجھتا ہوں کہ میری ان سے تعلق ہے بڑا پرانا ہے اس سے پرانا ہے جب ان کے اپائنٹمنٹ سے پہلے اور ان کی جب اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو بھی مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ڈیلیور کریں گے جس طرح سے انہوں نے اور یہ جس طرح سے شہباز شریف کا اب انہوں نے یہ ٹی ٹی والا سکینڈل پکڑا اور اس کے بعد آپ ان کا دیکھئے کہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس آئی ہے ایکزیکٹ پیٹرن وہی ہے جو پینامہ میں تھا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے فلانے نے ہمارے اکاؤنٹ میں ویسی پیسے آگ ہوں گے یہ بالکل صحیح ہے فلودے والوں کے اکاؤنٹ میں یہ جو آپ کے پاپڑ بیشنے والے اکاؤنٹ میں اور شہباز شریف صاحب ان کی فیملی نواز شریف صاحب ان کی فیملی زرداری صاحب ان کی فیملی ان کے اکاؤنٹس میں تو بالکل پیسے ایسے اترے ہیں جیسے منو سلوہ اترتا ہے یعنی گھر بیٹھے ہی اگلے جو ہیں وہ ملینر ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ جب ان کے جو بچے ہیں بارہ بارہ سال کی عمر میں چودہ چودہ سال کی عمر میں الحمدللہ بلینر ہو گئے یعنی جب باقیوں کے بچے دودھ چھوڑتے ہیں ان کے بچے اس وقت کامیاب ترین بزنس مین بن گئے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو انہیرنٹ اہلیت ہے بچوں میں وہ کتنی ہے لہذا میرے خیال میں نیب شوٹ پروسیڈ فردر نیب کو فوری طور کے اوپر جو اساسے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے اور آصف زرداری کے ان کو فوری طور پر سیز کرنا چاہیے کیونکہ ان اساسوں کی مدد سے یہ اپنے سارے بھاری بھرکم فیصیں دے رہے ہیں بھاری بھرکم جو ہے وہ اپنا ایک پوری مومنٹ چلا رہے ہیں اور فرینکلی جس طرح سے میڈیا پہ بھی ایک مومنٹ چلائی جا رہی ہے یہ سارے اپنے ان کے اساسوں کا ایک کرشمہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور افتخار چودری کے اساسوں کو فوری طور پر سیز کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے اساسوں کو جو ہیں وہ ٹھکانے لگا سکیں اور وہ بڑے اقل مند ہیں ان سب سے زیادہ پیسے ٹھکانے لگانے میں افتخار چودری اقل مند ہے اس کو پہلے پکڑنا چاہیے اگر آپ وہ کلینڈر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس میں زونز دی ہیں سو ہر زون میں جب آپ جاتے ہیں رویت کے اوپر اور آپ اپنا وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاند کس جگہ کے اوپر ہے تو آپ اپنے زون میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چاند کہاں پر ہے سو ہر زون اپنے مطابق جو ہے وہ ایڈجسمنٹ کر سکتی ہے ایک عید جو ہے یہ تو دیکھیں ایک شرعی مسئلہ ہے اس پہ تو میں اہل نہیں ہوں کومنٹ کرنے کا امام حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا پوائنٹ و بیو تو یہی ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے اسی طرح سے جو ہمارے ہنفیز ہیں امام ابو حنیفہ کا ویو بھی یہی ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ عید جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن امام شافی کا پوائنٹ و بیو ڈیفرنٹ ہے باقی کئی لوگ ہیں ان کا پوائنٹ و بیو ڈیفرنٹ ہے سو یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جس میں انہوں نے تیہ کرنا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ آئی نہیں ہے ہم نے تو وہ بنا دیا ہے آپ جس زون میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ سر روز تحلال کمیٹی کا جو ہے سر روز تحلال فبیکی بھی آپ سے اس کلینڈر کی مخالفت کر دیئے دیکھیں کسی کی مخالفت کرنے سے چاند نی اپنا مدار تو نہیں بدل لینا یہ تو دیکھیں نا اللہ تعالی نے تو قرآن پاک میں بھی کہہ دیا ان کا جو مدار ہے وہ فکس کر دیا اگر کوئی بندہ نہیں ماننا چاہے تو میں اس کو زد تو نہیں ہے نا زد تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ اب بیس جولائی آ رہی ہے بیس جولائی کو پہلی دفعہ انسان جو ہے اس نے چاند کے اوپر قدم رکھا تھا ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے بکوز یہ امریکہ کا ایک کارنامہ نہیں تھا یہ تو ہیومن کائنٹ کا کارنامہ تھا سو جہاں پہ چاند جو ہے وہ مسخر ہو چکا ہے اس کے اوپر ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں جو ہے وہ ناسا تو کہہ رہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے لیے لوگ بیجیں گے تو یہ تو پھر اگلیدہ مسئلہ ہوں گے کہ جو لوگ چاند کی اوپر ہیں وہ کیسے ہید منائیں گے تو ان کے یہ تو بچارے پرانے زمانوں کے رہے ہیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ اختار چودری اور یہ جو آپ کی ایڈوکیٹ ہیں ہامکسان صاحب یہ ان کو بھی پکڑنا چاہیے گورمنٹ آپ ہیں کس نے پکڑنا چاہیے اگر پہلے جسس کریون کے خلاف ایکشن میں وہاں ہوتا تو یہ نیار ایفی ڈیوٹ نہ آتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایفی ڈیوٹ بہتا ڈیل کا نتیجہ ہے کیونکہ انہوں نے جواز پیدا کر دیا ہے اس کو ایک کنٹرویرشن بنانے کا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے تو نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ یہی ایک ڈیل ہے ایک میں چھوڑا ہے ایک میں صدا دی بات میں انہوں نے کنٹرویرشن بنائے آپ کو اپیل کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کر دی آپ کی بات بالکل صحیح اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں اگر اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی ہوتی تو یہ معاملات یہاں پر نہیں پہنچتے لیکن دیکھئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹرویرشن کیا ہے اس کیس میں آپ آج دے دے بتا دیں کہ آپ کے پاس تین بلین ڈالر کہاں سے آئی اپیل میں ہے نا اب آپ آپ اپیل میں بتا دیں تین بلین ڈالر کی آپ کے پاس نہیں دیکھے نا جاج نے میں بلکل آپ کی بات سے آگری ہوں جاج ملا ہے نہیں ملا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ جاج جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے وہ مس کنڈکٹ وہ جاج چیف جسٹس صاحب نے دیکھنا ہے کہ اس کا ہے یا نہیں ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تین بلین ڈالر کی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی پاپرٹیز ایسٹس اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ ان کے پاس کہاں سے آئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیچے والے جاج نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے ان کے پاس اپیل میں چانس ہے آپ اپیل میں دے دیں کہ یہ ہمارے پاس رسیدیں بڑی ہوئی ہیں یہ ہمارا کام تھا یہ ہم بھی واپس لے لیں گے ہمارا تو کوئی ذاتی جگڑا تو نہیں ہے عمران قان کا یا ہمارا کوئی نواز شریف سے یا پیپس پارٹی سے ذاتی لڑائی جگڑا تو نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے یہ پیسے اتنے آپ نے بتائے ہوئے ہیں اتنے پیسے اور ہم نے بھی نہیں بتائے ہوئے پینامہ انٹرنیشنل سکیم تھا کوئی پاکستان نہیں اس میں مولوپس نہیں تھا کہ جیسے نے کوئی کر کے دے دیا ہوگا اس سکیم میں آپ کے آئے پیسے آئے آپ پیسے بتائیں آپ کے پاس کیسے ہیں ادھر آنی رہے چوری صاحب اس سے قبل آپ نے پرامسٹر نے جو تائناتی کی امٹی بیٹی وی کی اس پر آپ کا ایک اعتراض سامنے آیا تھا اور ابھی جدہ میں آپ کا ایک اعتراض سامنے آیا ہے کہ وزراء بیان دے رہے ہیں اشد ملک کی ویڈیو پر آپ کو رہتا ہے کہ یہ وزراء سمران فان کی مشاہدت کی بغیر بیانات میں نہیں تھا نہیں میں نے یہ کوئی بیان نہیں دیا کہ وزراء بیان دے رہے ہیں میں نے یہ کہا فرینکلی کہ ہمیں جو ہے اس میں وزراء کی تو کوئی ہماری گورنمنٹ کا جو ہے یا وزراء کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے یہ تو جج جانے اور جوڈیشری جانے تو ہمارا اس کے اوپر کمنٹ بنتے ہی نہیں ہے جو آپ نے اس کی فرینزک کروانی ہے کروائیں نہیں کروانی نہ کروائیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے جو ہمارا تعلق ہے وہ بحیثیت سٹیزن آف پاکستان وہ یہ تعلق ہے کہ آپ کی اوپر الزام ہے تین ارب ڈالر آپ کے پاس ہیں آپ نے کٹھے کی ہیں آپ بتائیے اس کی کیا ہے سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمارا جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں تو میں نے کہا اس پر وزراء کا کمنٹ تو بنتا ہی نہیں ہے یہ تو جج جانے اور جوڈیشری جانے میرا سوال یہ میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا کلنڈر اجری کلنڈر ہے پہلا کلنڈر جس کو آپ کوئی سی میں لے کے جا رہے ہیں وہ اسلامی دنیا کا بنو اس میں کلیر کریں کہ اس دفعہ جو چاند کب نظر آئے گا اور ہی دبارہ اگست کو یہ ہوگی ایک سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹسیز کی آپ نے بات کی اچھی تذکیز ہے پہلے آپ نے افضاد بھی دے چکے ہیں کہ نیب ایک افضاد ہے کیا گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ نیب میں یا سپر انپورٹ میں جائے گی فریق بنے گی ان کے اسٹسیز نہیں دیکھیں ہمارا جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ پروسیکیوشن تو ہوتی ہے گورنمنٹ نے پروسیکیوشن جو بھی پاکستان میں ہوتی ہے وہ صدر پاکستان کے نام کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ فریق ہوتی ہے ریاست تو فریق ہوتی ہے نا ریاست is government جب ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں جی حکومت کا نہیں یہ ریاست کا فیصل ہے تو ریاست defined article 7 میں ریاست کا مطلب ہے حکومت پاکستان national assembly سبھائی اسمبلیاں اور local government یہ state ہے آپ کی تو جو بھی ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں تو اب issue یہ ہے کہ اس کو freeze کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے basically تو یہ nap کا فیصلہ ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جھگڑا ہی تو یہ assets کی وجہ سے ہو رہا ہے اگلوں کے پاس عربوں ڈالر کے assets پڑے ہوئے ہیں اگلوں کی جو accounts ہیں ان میں عربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو کیا پروا ہے 8-8 crore وہ وکیلوں کی فیسیں دے رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ میرے ہی پیسوں سے میرے خلاف ہی سارا محاذ کڑا کر دیا ہوا ہے یہ کیا بات ہوئی تو پہلے میرے نظر میں اس کو جو ہے وہ ضروری ہے جو prosecution کے ادارے ہیں ہجری کلینڈر ہجری کلینڈر ہجری کلینڈر جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کیابنٹ میں ہم بجوارے ہیں اگلے ہفتے کے انشاءاللہ کیابنٹ کے لیے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو official کلینڈر کے طور کے اوپر آپ approve کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اس کو میں foreign ministry کو بجوارا ہوں کیونکہ جو مجھے response آیا ہے اس وقت سعودی authorities کی طرف سے UAE authorities کی طرف سے وہ بہت encouraging ہے اور وہ اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھا ایک effort ہے یہ کلینڈر ہم نے پانچ سال کے لیے تیار کیا ہے principles تو same ہیں صرف یوں میں نے پانچ سال کے لیے اس لیے کیا تھا کہ جتنی تیزی سے technology آگے جا رہی ہے اس میں اور جو ہے وہ precise چیزیں ابھی بھی بہت precise ہے وہ کوئی اس میں issue نہیں ہے لیکن مثال کے طور کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیس سو چوبیس میں نیاسا اعلان کر چکا ہے کہ وہ long term mission بھیج رہا ہے چاند کے اوپر تو وہ لوگ جو چاند کے اوپر ہیں انہوں نے کیسے کرنا ہے یہ اس طرح کے جو issues ہیں وہ اس لیے پھر چونکہ وقت change ہوتا رہتا ہے تو ہمیں ایک جو ہے وہ ایک چھوڑنا چاہیے اگلی نسلوں کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس ہونے چاہیے اس لیے ہم نے پانچ سل کے لیے سعودی عرب میں یوئی میں تو کچھ چاند کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں مسئلہ ہے یہاں میں مسئلہ حضرت ہو نہیں رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ایسی میں لے کے جا رہا ہوں دیکھیں میرا عزیقت کا مہینہ چار چلائی کو شروع ہونا تھا روح کے علاق میٹی کے مطابق پانچ چلائی کو شروع ہوا تو دیکھیں میری نظر میں پہلی بات تو آپ دیکھئے کہ بڑی سمپل بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا حرام ہے تو پھر دوربین استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر پھر اینک استعمال کرنا بھی حرام ہے اگر آپ یہ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس طرح سے چاند دیکھنا حرام ہے تو پھر تو حرام ہے پھر آپ سارے اینک بھی اتاریں اور پھر تو آپ پچیس تیس سال کے بچوں کو کہیں کہ وہ دیکھا کریں پھر تو چودہ پندرہ سال کے بچے سب سے اچھی رویت کر سکتے ہیں اسی سال کے بابے کیسے رویت کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی تھوڑی کومن سنس بھی تو استعمال کرنی ہے آپ ہر جگہ کے اوپر آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں آپ کہیں غلط ہے ہم گاڑیوں پہ نہیں اونٹ پہ بیٹھ کے آکے دیکھا کریں گے کوئی تھوڑی بندہ کو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے ملک نے آگے جانا ہے اور اسی لیے ہم جو اسی سوچ کی وجہ سے ہم ایک پسماندہ سوچ میں رہ گئے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے کوریا ملیشیا انڈونیزیا یہ ملک کدھر گھڑے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں سعودی عرب میں میں ابھی دیکھ کیا ہوں جس طرح سے اس رائل ہائنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عرب میں چینج کر کے رکھ دی ہے پورا ملک وہاں پر ایک جو ہے وہ ایک انتہائی موڈرن طریقے سے سوچ رہا ہے آگے جا رہا ہے باکس باکسنگ باؤٹس ہو رہی ہیں وہاں پر جو ہے وہ ملے لگ رہے ہیں پوری دنیا کے سنگر جا کے جدہ میں ریاض میں وہاں پر جا کے کانسرٹس کر رہے ہیں ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا آپ کاری نہیں سکتے سو ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں سو یہ تو فیصلہ پاکستان کی قوم نہیں کرنا میں نے تو نہیں کرنا یہ تو آپ سب لوگوں نے ہم نے مل کے کرنا ہے کہ بھائی ہم نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے اگر پیچھے جانا ہے اگر فیصلہ کریں گے تو پیچھے جائیں گے چوری صاحب یہ سوال ہے یہ بتائیں کہ آپ کا جرویت علال کمیٹی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ دنوں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ معاملہ حل کر لیں میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں چل رہا میں نے تو کہا میرا علماء کے لئے بڑا اعترام ہے مختی منیبور ایمان کے لئے بڑا اعترام ہے پوپل جہی صاحب کے لئے بڑا اعترام ہے لیکن ہمیں کوئی حل بھی تو دینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے بس دیکھنا ہے ہمارے علاوہ کوئی بھی دیکھے گا تو وہ کافر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا